السلام علیکم ورحمت اللہ محترم حمیبیتک ڈاکٹر اینڈ سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے گروپ نمبر بی کی اندر گروپ بی کی حوالہ سے جو ہے ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ مزمن امراض کے اوپر کیس ٹیکنگ کیا ہوتی ہے کیس ٹیکنگ کیسے کرتے ہیں ہاد امراض کیسے جو ہے ہم نے دیکھنے ہے ان کو کیسے کور کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے کمپلیڈ جو ہے بات کی ہوئی ہے ہمارے ٹوونٹی سکس لیکچر ہیں جو ہم نے پہلے اپلوڈ کی ہوئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اگر کسی ہومیو ڈاکٹر یا ہومیو سٹوڈنٹس نے وہ لیکچر دیکھنے ہو تو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ ڈاکٹر حافظ مستنصر کے نام پہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر راببین مرفی کی جو ریپرٹری ہے اس کے اوپر یہ جو ریپرٹری ہے دیکھیں ہمارے ہومیو پیٹھی میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کیس ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم نے کور کرنے کے لیے پہلے تو پیشن کی ہسٹری لینی ہے ہسٹری لینا مینز کے کیس ٹیکنگ کرنا کیس کو لکھنا نوڈ کرنا پھر اگر تو آپ کا کیس لینے کا طریقہ اچھا ہے آپ نے کیس صحیح لیا ہے کیس ٹیکنگ آپ نے بالکل صحیح کی ہے تو آپ جو ہے کافی حد تک اپنی میڈسن تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر بائی چانس آپ کی کیس ٹیکنگ جو ہے وہ درست نہیں صحیح نہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے صحیح میڈسن تک پہنچ نہیں سکتے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے پہلے کیس ٹیکنگ کرنا بالکل صحیح کرنا وہ سیکھیں اور آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سے دوسرا جب آپ نے کیس ٹیکنگ کر لی ہے تو اس کے بعد آپ کا سٹیپ نوبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام کی تمام علامات کی بیس کے اوپر میڈسن کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے اور کون سی میڈسن آپ نے دینی ہے ہمی پیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں میڈسن کا جو پہاڑ ہوتا ہے یعنی کہ یہ بھی جے جے یہ بھی جے جے وہ بھی جے جے ایسا آپ نہیں کر سکتے ایک وقت میں آپ اکٹھی میڈسن جو ہے وہ اس مال نہیں کروا سکتے تین چار میڈسن تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اپشن ہوتا ہے کہ ہم کیس کو ایک ترطیب کے ساتھ نوٹ کریں پھر اس کیس کو جو ہے ریپٹرائز کریں یعنی اس ریپرٹری سے اپنا کیس جو ہے وہ لے کر اس ریپرٹری کے اندر جائیں اور اپنی علامات کو ڈونڈے تلاش کریں کہ کون سی علامت کہاں پر آئی ہے اور کون سی علامت کی کون سی میڈسن ہے اور یہ آپ مٹیریا میڈکا سے نہیں تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی آپ کی پاس مریض آتا ہے اس نے ایک یا دو علامات آپ کو نہیں بتانی بلکہ علامات کا اس نے ڈیر بتانا ہے تو صحیح ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے کہ جو علامات کے ڈیر میں سے اپنی جو مخصوص علامت ہوتی ہے اس پیشن کی وہ نکالتا ہے یہ ڈاکٹر کو تجربہ کی بیس کے اوپر ہی ملتا ہے کہ اس نے مخصوص علامت کیسے نکال لی ہے اچھا تو آج جو ہے پہلے میں بات کرنے والا تھا مزمن امراض کے حوالہ سے وہ جب یاد آیا ہے کہ علامت کی بات ہوئی ہے تو کہ بعض جو ہے ڈاکٹر صاحبان پریشان ہو جاتی ہیں کہ جب ہم ریپرٹری کی حوالہ سے کیس لینے کا طریقہ نوڈ کرتے ہیں یا کیس کو نوڈ کرنے کا طریقہ یعنی میڈیسن کی سیلیکشن کرنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں کہیں سے تو تب جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے لیکن جب ہمارے پاس کوئی پیشن آتا ہے تو جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کے برخلاف ہوتا ہے یعنی ہمارا سیکھنا ایک طرف ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جو ایک خلا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو میڈیسن کی سیکشن کی ہے اپنے طریقہ میں جو سیکھا ہے وہ ڈاکٹر صاحبان کیا کرتے ہیں کہ ایک میڈیسن نکالتے ہیں کسی ایک سیمٹم کے مطابق لیکن جب ہم اپنے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے مجھے سردرد بھی ہے مجھے گھٹنا میں درد بھی ہے میرے سٹمک میں پین بھی ہے مجھے سردی بھی لگتی ہے میری پیاس بھی ہے میری بھوک بھی ہے مجھے نیز بھی نہیں آتی مجھے غصہ بھی آتا ہے اچھا اتنی زیادہ علامات جب آپ کی پیشنٹ میں آ جاتی ہیں تو آپ کا جو طریقہ سکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ سب کچھ بول جاتے ہیں دیکھیں بھوک پیاس سردی گرمی نید یہ جو چیزیں ہیں یہ عام چیزیں ہیں ان عام چیزوں کو ہم خاص کب کریں گے جب کوئی بیماری آئے کوئی ایسی سمٹم کوئی ایسی بیماری کی علامت سامنے آئے اور اس دوران بھوک بلکل ختم ہو جائے تب بھوک کی اہمیت ہے لیکن اگر کوئی مریض آپ کی پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اگرچہ وہ صحت مند بھی ہو تو آپ جو ہے اس کو کوئی خاص علامت نہیں سمجھیں گے یہ کہتا ہے کہ مجھے گصہ آتا ہے بہت زیادہ دیکھیں اگر بیماری کی حالت میں گصہ آتا ہے تو تو یہ گصہ آپ کی خاص علامت ہے لیکن اگر اس کا مزاج ہی ایسا ہے تو آپ اس کو فیلہات ایک طرف رکھیں اگر کوئی مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے ہر بندہ کو ٹھنڈ لگتی ہے کوئی بھی بندہ ایسا رہی کہ جیسے ٹھنڈ نہیں لگتی لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اس بیماری کے دوران اس مسئلہ کے دوران مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تب جاگے آپ اس ٹھنڈ کو خاص اہمیت دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلا وجہ جو ہے اپنے مریض سے یہ بھی سوال کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں جب آپ ڈیروں سوال کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس جو جواب آئیں گے وہ بھی ڈیروں میں ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ کنفیوز ہونا ہے تو بجائے وہاں پہ آپ کنفیوز ہوں تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پیشن آئے وہ یہ بولے کہ ایڈاٹسا مجھے سردرد ہے ٹھیک ہے آپ کا اب مین جو پوائنٹ ہے مین جو آپ کا نشانہ ہے وہ سر ہونا چاہیے آپ نے پوچھا کہ سردرد کب ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے آپ سوال کریں گے سر کے حوالہ سے اس نے بتایا کہ مجھے سردرد ہوتا ہے رات کو دن کو یا جب میں لیڑتا ہوں یا جب میں جھکتا ہوں یا جب میں رکوع کرتا ہوں آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ سردرد کب ہوتا ہے کب پوچھ لیا اس کے بعد آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سردرد کو سکون کیسے ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے سکون کب ہوتا ہے یہ کب کیوں کیسے یہ جو آپ کے سوال ہیں یہ بننے چاہیے آپ یہ سوال کریں گے جب آپ یہ سوال کریں گے تو سوال کے پیچھے آپ کا جو مین پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے پیشن کی جو موڈیلٹیز ہے کب ہی میشی ہے وہ نکالیں گے باہر جیسے ایک پیشن ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سردرد ہے آپ نے پوچھا کب ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لیٹنے سے جب میں لیٹتا ہوں تو سردرد ہوتا ہے دیکھیں یہ جو لیٹنا ہے یہ آپ کے پاس آگیا اگرائیویشن یعنی تکلیف میں اضافہ دوسری طرف جب یہ پیشن اٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے تو سردرد ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو اٹھ کر چلنا پھرنا وہ درد میں کمی ہونا یا سکون ہونا یہ اب کوئس کیا ہے یہ ہے ایمیلیوریشن یعنی کمی کا ہونا لیکن اگر آپ سردرد کے دوران پوچھیں گے آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے آپ کو گرمی لگتی ہے آپ کو پیاس لگتی ہے اوہ بھئی سب ہی کو پیاس لگتی ہے سب ہی کو گرمی بھی لگتی ہے سب ہی کو سردی بھی لگتی ہے لیکن ابھی جو ہے آپ پہلے اس سمٹم کو کمپلیٹ سمٹم کریں کہ سردرد ہوتا ہے کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کب کم ہوتا ہے کب بڑھتا ہے اور اس کے درمیان سردرد کے درمیان آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ احساس کیا ہے سینسیشن فیلنگ فیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ جو ہے اس کا مائنڈ جو ہے آپ نے وہ چیک کرنا ہے مائنڈ جو ہے آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا کیا آپ محسوس کریں گے پیشن یہ کہے گا کہ ڈرساہ جب مجھے سر درد ہوتا ہے تو مجھے نید نہیں آتی یا مجھے غصہ آتا ہے یا وہ یہ کہے گا کہ میں چرچرہ پند جو ہے میرے اندر وہ آ جاتا ہے بہت زیادہ لیکن آپ نے رہنا ایک سمٹم کے اوپر ہی ہے سمٹم آپ جانتے ہیں کہ کمپلیٹ ہوتی تب ہے جب لوکیشن سینسیشن اینڈ موڈیلٹیز آپ پاس میں مل جائیں تو لوکیشن آپ کے پاس سر ہے سینسیشن آپ کے پاس یہ ہے کہ چرچرہ پند غصہ آنا اور موڈیلٹیز جو ہیں وہ آپ پاس یہ ہے کہ کب سردرد کم ہوتا ہے کب بڑھتا ہے اس لئے آج کا جو لیکچر ہے ویسے تو میں نے لیکچر دینا تھا مزمن امراض کی حوالہ سے جو رابن مرفی ریپرٹری ہے اس کا آپ نے اسمار کیسے کرنا ہے چلیں فیلحال میں اس کا تھوڑا سا تعرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رابن مرفی جو ریپرٹری ہے اس میں سکسٹین نائن چپٹر ہیں یعنی کہ چپٹر سے مراز یہ ہے کہ ڈاکٹر رابن مرفی نے ہر عزو کو ہاتھ کو سر کو ٹانگوں کو کیڈنی کو سٹم کو سبھی کو الگ الگ جو ہے چپٹر کے شکل میں ایڈ کیا ہوا ہے تو ان چپٹر میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے ریوبرک جو ہیں وہ بنائے ہیں ریوبرک جو ہے اس میں انہوں نے مزید کمی بیشی بھی ایڈ کی ہے اور انہی میں انہوں نے سینسیشن کو بھی ایڈ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینٹر ریپرٹری اور فارٹک ریپرٹری جتنی بھی ریپرٹری ہیں جتنی بھی میں نے دیکھی ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ رابن مرفی کی جو ریپرٹری ہے وہ ساب سے بیسٹ ہے تو انشاءاللہ ہم روزانہ کوشی کریں گے کہ سکسٹین نائن جو چپٹر ہیں ان میں سے کسی ایک چپٹر کو روزانہ سٹڈی کریں اور ان میں جو ریوبرک ہیں وہ بھی دیکھیں اور ریوبرک کے اندر جو ہے ہم سینسیشن کو موڈیلیٹیز کو یعنی کمیبیشی کو ہم دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چال جائے کہ ہم نے اپنی سمٹم کیسے کمپلیٹ کرنی ہے اور کمپلیٹ سمٹم کو ہم نے کیسے ریوبرک بنانا ہے اور ریوبرک جو ہے ہم نے کون سے چپٹر سے نکالنا ہے آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ ہمارے لیکچر کمپلیٹ دیکھیں اور سنیں یہ جو لیکچر ہے یہ یوٹیوب پہ ضرور ہوں گے لیکن یہ پبلک نہیں ہوں گے یہ پرائیبیٹ ہی رہیں گے یہ ہمارے گروپ نمبر جو بھی ہے ویٹس ایپ کا جو ہمارا گروپ ہے صرف وہیں پر جائے گا اس کے علاوہ یہ کہیں پر بھی شیئر رہی ہوگا اس لیے جو دوست آپ کے پاس ہیں تو ان کو بولیں کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ جائن کریں تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے اس لیکچر کا وہ فائدہ اٹھا سکیں وزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ جو ہے ویٹس ایپ میں میسے کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں بہت شکریہ ہے اسلام علیکم